بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماضی اور حال کے پانچ مضبوط ترین اسلامی لیڈروں کی اسلامی دنیا میں ماضی اور حال میں کئی ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی فلاو بے بوت کے لیے کام کیا اسلامی تصورات کو حکومت میں شامل کیا نہ صرف اسلامی تصورات کو حکومت میں شامل کیا بلکہ انہوں نے بیل الاسلامی اتحاد کے قیام پر بھی زور دیا اس ویڈیو میں ماضی اور حال کے پانچ مضبوط ترین لیڈران کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن کے بارے میں جاننا آپ کے لیے قیناً دلچسپی کا باعث ہوگا اسلامی اتحاد کے علمبردار شاہ فیصل شاہ فیصل اپریل 1906 میں پیدا ہوئے فیصل شروع ہی سے سمجھدار اور بسلائیت انسان تھے شاہ فیصل نے نوجوانی میں ہی اہم کارنامہ انجام دینا شروع کر دیئے تھے 1953 میں جب سعود بن عبدالعزید بادشاہ بنے اور فیصل ولی اہد قرار دیئے گئے ایک سال بعد وہ مجلس عزراء کے صدر یعنی وزیر آزم ہو گئے 1964 میں وہ بادشاہ بنے شہروں اور بندرگاہوں کو جدید طرز پر توسید دی گئی ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے ملک بر میں سڑکوں کا جال بچا دیا گیا حرم میں توسید کی گئی اور حاجیوں کو مختلف سہولیات فرام کی گئی شاہی محلات کو تعلیمی اور رفائی داروں کی سپرد کر دیا گیا اتحاد اسلام شاہ فیصل کا بہت بڑا نصب علیم تھا شاہ فیصل نے اپریل 1965 میں دنیا بر کے مسلمانوں کے اسلام کی بنیاد پر متعید کرنے کا عید کیا اپنے مقصد کے اصول کے لیے اسی سال انہوں نے 8 نومبر سے اسلامی ممالک کا دورہ شروع کر دیا سب سے پہلے ایران گئے اس کے بعد بالترطیب اردن سودان پاکستان ترکی مراکش و دیگر ممالک کا دورہ کیا اگست 1966 میں ترکی گئے اور اس طرح ترکی کا دورہ کرنے والے پہلے عرب سربراہ بن گئے عرب دنیا میں ان کا دور رحلات الخیر یعنی بلائی کے سفر کے نام سے مشہور ہے ان دوروں میں شاہ فیصل نے یہ عقیقت سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی نجات صرف اسلام سے وابستہ ہے اور ان کی بلائی اسلامی اتحاد سے وابستہ ہے اور تمام اسلامی ممالک ایک تنظیم کے تیعت متعید ہونے کے لیے تیار ہو گئے 22 ستمبر 1979 رباد مراکش میں دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمان سربراہان کی کانفرنس ہوئی جس کا مستقل دفتر بعد میں جدہ میں قائم کیا گیا اس تاریخ کے بعد اسلامی دفتر سیکرٹریٹ کے تیعت مختلف قسم کی اسلامی کانفرنسوں کے انعقاد پابندی سے ہو رہا ہے اپریل 1966 میں شاہ فیصل نے پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا اور اس موقع پر اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے سارے اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کیا یہ مسجد آج شاہ فیصل مسجد کے نام سے دنیا بر میں جانی جاتی ہے 25 اپریل 1978 میں ریڈیو سے اعلان نشر ہوا کہ سعودی عرب کے فروار روا شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو ان کے بتیجے فیصل بن مساد بن عبدالعزیز نے شائی محل میں گولی مار کر شہید کر دیا اس طرح یہ عظیم لیڈر دنیا سے رخصت ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی روح اللہ خامنائی سید روح اللہ خمینی المعروف امام خمینی ایران کے اسلامی مذہبی رہنما اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی تھے وہ 24 ستمبر 1902 کو خمین میں پیدا ہوئے 1953 میں رضا شاہ کے حامی جرنیلوں نے قوم پرس وزیراعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹا تو ایرانی علماء نے درپردہ شاہ ایران کے خلاف مہم جاری رکھی اور چند سال بعد آیت اللہ خمینی ایرانی سیاست کے اپک پر ایک عظیم رہنما کی حیثیت سے ابرے 28 اکتوبر 1964 میں جب شاہ ایران کی حکومت نے ایک قانون کی منظوری دی جس کے تحت امریکی جو چاہے کرتے رہے ان پر ایرانی قانون لاغو نہ ہوگا تو اس کے اگلے دن امام خمینی نے مندرسہ فزا قم میں وہ شورہ افاق تقریر کی جو ایک عظیم انقلاب کا دیباچہ بن گئی انہوں نے لوگوں سے کہا اے نجف ہم مشہد تہران اور شیراز کے لوگوں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں یہ غلامی مت قبول کرو تم چپ رہو گے اور کچھ نہ کہو گے کیا ہمارا سودا کر دیا جائے اور ہم زبان نہ کھولیں اس تقریر نے تخت شائی کو ہلا کر رکھ دیا سات دن بعد امام خمینی کو گریفتار کر کے تہران کے مہرباد ہوائی اڈے سے جلاوتن کر دیا گیا پہلے ہو ترکی بعد میں نجف اور پھر فرانس میں ریائش پذیر رہے سترہ جنوری انیس سو اناسی کو شائیران ملک سے چلے گئے امام خمینی سولہ سالہ جلاوتنی کے بعد وطن واپس لوٹے تو تہران کے مہرباد ہوائی اڈے سے بہشت زہرہ کے قبرستان تک لاکو ایرانیوں نے ان کا استقبال کیا یہ بھی عجیب دن تھا کہ شہانہ جاؤ جلال رکھنے والے ایک کمران امریکہ کی برپور سرفرستی کے بوجود ایک امام کے ہاتھوں شکست کھا کر ملک سے فرار ہو چکا تھا اس کی نامزت کردہ شاہ پور بختیار کی حکومت خزارہ سیدہ پتے کی طرح کام پرائی تھی شاہ نے امام کی آواز دبانے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے کون کون سے مظالم نہ توڑے لیکن امام خمینی کی آواز نہ دبائی جا سکی امام خمینی کی انقلابی فکر نے جاہے ایران کو نجات بخشی وہیں پوری دنیا میں اسلامی تحریکوں کے لیے نسیم بہار ثابت ہوئی انقلاب اسلامی سے پہلے ایران خطے میں اسرائیل کا رفیق کار تھا اور اب امام خمینی کی قیادت میں انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران نے اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کو قبول نہیں کرتے امام خمینی نے جہاں دوسرے مقامات پر اپنے آپ کو رائش ڈپلومیٹک رسوم و رواج سے بالاتر قرار دیتے ہوئے حقیق انقلابی رہبر کا کردار پیش کیا جس کی مثال سلمان رشتی جیسے معلوم کے قتل کے فتوے کی صورت میں دی جا سکتی ہے وہیں امام خمینی کی انقلابی افکار کا فیض پلسطین کے مظلوم مسلمانوں تک بھی پہنچا اور امام خمینی نے وہ عظیم جملہ بیان فرمایا کہ اسرائیل باید از صفحہ روزگار مہوشت یعنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے امام خمینی اپنے اس انقلابی موقع سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس فکر کا پہلے نتیجہ یہ نکلا کہ تیران میں واقع عظیم اسرائیلی سپارت خانے کو ختم کر کے اس بلڈنگ کو فلسطینی سپارت خانے میں تبدیل کر دیا گیا فلسطینی رہنما یاسر رفات امام خمینی سے ملنے تیران آئے اور یوں پوری دنیا میں موجود اسلامی تحریکوں کو ایک نیا افق نظر آنا شروع ہوا افکار امام خمینی کی بنیاد اس بار پر استوار تھی کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں سابق فوجی سربراہ و صدر پاکستان محمد زیاؤلاغ جرنل محمد زیاؤلاغ پاکستان کے فوجی سربراہ تھے جنہوں نے انیس سو ستتر میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذلفقار علی بٹو کی حکومت کا تختہ الٹا کر مارشلہ لگایا اور بعد ازاد صدارت کا عوضہ سنبھالا او تعدم وفات سپاہ سالار اور صدارت دونوں عوضوں پر فائز رہے زیاؤلاغ انیس سو چوبیس میں پیدا ہوئے سن انیس سو پینٹالیس میں فوج میں کمیشن ملا پاکستان کی ازادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آگئے انیس سو تیتر میں میجر جنرل اور اپریل انیس سو پچھتر میں لیفٹینن جنرل کے عوضے پر ترقی دے کر کور کمانڈر بنے یکم مارچ انیس سو چھتر کو جنرل کی عوضے پر ترقی پا کر پاکستان آرمی کے چیپ بن گئے انیس سو ستتر میں پاکستانی قومی اتحاد نے انتخابات میں عام دانلی کے انظام لگایا اور ظلفقار علی بٹو کے خلاب ایک ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا چار جولائی انیس سو ستتر کی شام مارشاللہ کا نفاظ کر دیا گیا دسمبر انیس سو چوراسی کو زیاؤلاغ نے صدارتی ریفرینڈم کروایا جس میں کامیابی کے بعد ان کے منصب صدارت میں توسیق ہو گئی فروری انیس سو پچاسی میں محمد خان جنیجو پاکستان کے وزیراعظم بنے بائم اعتماد کی بنیاد پر تیس دسمبر انیس سو پچاسی کو مارشاللہ اٹھا لیا گیا اور بے اعتمادی کی بنیاد پر آٹھوی ترمیم کے تحت جرنلز جاولاق نے انتیس مئی انیس سو اٹھاسی کو محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کر دی انیس سو اٹھتر اور انیس سو پچاسی کے درمیان زیان پاکستان کو ایک مذہبی ریاست میں بدلنے کے لئے کئی اعتماد اٹھائے مذہبی قوانین کے نفاظ اور اسلام کے منابی پائے جانے والے قوانین کو خارج کرنے کے لئے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی اور اسے قانون سازی کے لئے کچھ اختیارات بھی دیئے گئے ریاست نے زکاة اور عشر وصول کرنے کے اختیارات اپنے پاس رکھ لئے احمدیوں کو اپنی عبادتگاہوں کو مسجد کہنے قرآن مجید اپنے پاس رکھنے اور تلاوت کرنے ایک دوسرے سے مسلمانوں کی طرح سلام کرنے کا انداز اپنانے اور اسلامی خطابات اور اپنی بیٹیوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین کے نام پر رکھنے سے منع کر دیا گیا قرآن مجید کی توہین کرنے کی سزا اور گستاخی کرنے پر موت یا عمر قید کی سزا دینے کے لئے تازیرات پاکستان میں ترمیم کی گئی بعد میں شرعی عدالت نے گستاخی کرنے پر موت کی سزا کو نازم قرار دے دیا پارلیمنٹ کو مجلس شورا کا نام دیا گیا جہولک نے اسمبلیوں میں ارکان کی رکنیت کی اہلیت اور نائلی کے متعلق قانونی تقاضوں میں ترمیم کی تاکہ وہ مذہبی مہیار کا احترام کریں انہوں نے نظام تعلیم کو الٹ دیا پہلے تو انہوں نے مدرسوں کی تعداد بڑھانے میں سہولت فرام کی اور تمام جماعتوں کی نسابی کتابوں میں مذہب سے منسلک اسباق کی تعداد بڑھا دی 1989 میں سویت یونین روس کی افغانستان پر جاریت کا مقصد پاکستان فتح کر کے بحیر عرب کی گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنا تھا جرنل محمد سیہولق نے روس اور بھارت کی جانب سے ملکی سلامتی کو لاحق خطرات کے احساس کرتے ہوئے اور افغانستان کی ازادی کے لئے کوشہ عوام کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ساتھ ہی انہوں نے کشمیر میں جدوجیت شروع کروائی سترہ اگس 1988 کو باولپور کے قریب ایک فضائی آسے کا شگار ہونے کے باعث وہ دنیا سے رخصت ہو گئے حالے میں اسلام کے موجودہ ہیرو رجب طیب اردوان چبیس فروری 1954 کو پیدا ہونے والے ترک سیاست دان استنبول کے سابق نازم جمہوریہ ترکی کے سابق وزیر اعظم اور بارویں منتخب صدر ہیں رجب 28 اگس 2014 سے ستارت کے منصب پر فائز ہیں اکتوبر 2009 میں دور پاکستان کے موقع پر رجب اردوان کو پاکستان کا عالی ترین شیری عزاز نشان پاکستان سے نوازہ گیا سن 2008 میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کے بعد رجب طیب اردوان کے زیر قیادت ترک حکومت نے اپنے قدیم حلیف اسرائیل کے خلاف سخت رضی عمل کے ازار کیا اور اس پر سخت احتجاج کیا ترکی کا احتجاج یہی نہیں رکا بلکہ اس حملے کی فوری بعد 2009 میں عالمی اقتصادی فورم میں جانب سے دو ٹوک اور برملہ اسرائیلی جرائم کی تفصیلات بیان کرنے کے دوران جب انہیں ٹوک کر روک دیا گیا تو بولنے کے لئے مناسب وقت نہ دینے پر رجب طیب اردوان نے فورم کے اجلاس کا بائیکورٹ کیا اور فوری طور پر وہاں سے واپس لوٹ گئے اور ترکی پہنچنے پر فرزندان ترکی نے اپنے ہیرو اور سرپرس کا نیات شاندار استقبال کیا اس کے بعد 31 مئی بروز پیر 2010 کو محسور غزہ پٹی کے لئے امدادی سامان لے کر جانے والے آزادی بیڑے پر اسرائیل کے حملے اور حملے میں نو ترک شہریوں کی ہلاکت کے بعد پھر ایک بار اردوان عالم عرب میں ہیرو بن کر ابرے اور عام سے لے کر حکومت اور ذرائع ابلاغ نے ترکی اور ترک رہنما رجب طیب اردوان کے فلسطینی مسئلے خاص طور پر غزہ پٹی کے حصار کے خادمے کے لئے ٹوست موقف کو سراہا اور متعدد عرب صحافیوں نے انہیں موجودہ دور کا قائد اسلام قرار دے دیا 15 جولائی 2016 کی شب پھوج کے ایک دڑے نے اچانک ہی ملک میں مارچاللہ کے نفاظ کا اعلان کر دیا لیکن بغاوت کی سازش کو ترک عوام نے سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کر ناکام بنا دیا اور یہ ثابت کیا کہ اصل حکمران وہ ہیں جو لوگوں کی دلوں پر حکومت کرے اس کے بعد رجب طیب اردوان نے ایک عوامی ریفرنڈم کے ذریعے ترکی میں صدارتی نظام کے لیے ریفرنڈم کروایا جس کی کامیابی کے بعد ترکی میں اب صدارتی نظام رائج ہے رجب طیب اردوان اسلام پسند ہیں وہ خلیفہ عبد المجید ثانی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں اور اردوان دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں انہوں نے بارہا عالمی فورنس پر مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر بات کیے اور مسلمانوں کے حق کے لیے آواز بلند کیے موجودہ دور میں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ طیب اردوان دوزار تیس میں معاہدہ لوزان کے ختم ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ قائم کریں گے اس میں بہت سے اسلامی ممالک شرکت کریں گے اور مسلمان دوبارہ خلافت عثمانیہ قائم کر کے اپنا عظیم مقام بحال کریں گے تاہم اس بارے میں ابھی تک کوئی تصدیقی پیغام ان کی حکومت کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا دور جدید کے انقلابی بانی مہاتیر بن محمد مہاتیر بن محمد ملائشہ کے سابق وزیر اعظم ہے جنہوں نے دس مئی دوہزار اٹارہ کو انتخابات میں کامیابی کے بعد یہ عوضہ سنبھالا تھا لیکن فروری دوہزار بیس میں وہ اپنے عوضے سے دسبردار ہو گئے اس کے قبل وہ اس عوضے پر انیس سو اکاسی سے دوہزار تین تک یعنی بائیس سال تک اس عوضے پر فائز رہ چکے ہیں ملائشہ کی تاریخ میں مہاتیر بن محمد کا کردار ایک محسن اور دور جدید کے انقلاب کے بانی کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مہاتیر بن محمد نے ملائشہ کی تاریخ بدلی قوم کو سیاسی اور سماجی اندیروں سے نکالا انہوں نے ملائشہ میں رہنے والے اور مختلف زبان بولنے والے لوگوں کے ترمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو ختم کر کے انہیں ایک قوم کے وجود کے اندر سمو دیا اس کا سارا کریڈٹ اور فخر اس فلسفہ انقلاب کو جاتا ہے جس کی عبیاری مہاتیر محمد نے کی آج مسلم امہ کو جو معاشی اور سیاسی مسائل درپیش ہیں ان کے علاج مہاتیر بن محمد کے نظریات میں پوشید آئے مہاتیر محمد 1981 سے لے کر 2003 تک مسلسل ملک وزیراعظم رہے وزیراعظم مننے کے بعد اپنے ملک کو اہم سناتی اور ترقیابتہ قوم میں بدلنے کا ایجنڈا پیش کیا جو پبلک پولیسی مہاتیر بن محمد نے اختیار کی اس کی بنیاد ایک سیاسی فلسفہ پر قائم ہے مہاتیر بن محمد کے نزدیک خاندان کا ادارہ مال معاشرے کی بنیادی سماجی اکائی ہے جس کو ریاست اپنے نظام کا حصہ بنا کر اس کو مالی اور سماجی استحقام بخشنے اور اس خاندانی نظام نے ملیشہ کو جدید ریاست بنانے میں اہم کردار ادا کیا دوسرا نظریہ ریاست ہے جو مہاتیر بن محمد کے نزدیک آئین اور قانون کی پاسداری پر قائم ہونی چاہیے ریاست کا نظام خود احتسابی پر قائم ہونا چاہیے وسائل کی تقسیم کا منصفانہ نظام ریاست کو قائم کرنا چاہیے نظم و زب میں کسی قسم کی جول برداشت نہیں کرنی چاہیے مہاتیر بن محمد کے نزدیک دیشتگردی کا نظریہ بھی مغرب کی سیاسی فلسفہ کا حصہ ہے جس کا مقصد مسلم و مالک کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے ان کے نزدیک انسانی حقوق و فرائز میں ایک توازن قائم رکھنا بہت ضروری ہے ان کے مطابق مل قوم اپنی اسلامی اور دینی شناخ کو کبھی قربان نہیں کر سکتی وہ اسلامی تاریخ و ورثہ کو اپنی قوم کے وجود کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں اور یہی وہ مہاتیر محمد کا فلسفہ تھا جس نے ملائشہ کو دنیا کی ترقیابتہ قوم میں بدل دیا آج مہاتیر محمد اسلامی دنیا کے لیے ایک مثالی لیڈر ہیں جن کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل کر کے کوئی بھی ملک ترقیقی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھی پانچ مضبوط ترین اسلامی لیڈران کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں